ہمارے ساتھ جوڑ چکے مہمانوں کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت راجد منجارے صاحب کافی دنوں بعد ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بہت بہت سواگت ان کا بھی ریکہ کوسک جی بھی ہمارے ساتھ کافی دنوں بعد جوڑ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت آپ سب لوگوں کو معلوم ہے بابا گروہ سوری جو تیبا فولے صاحب کی ان کے یکدان پر ہماری جو کڑی چل رہی ہے اس کی آج پچیس میں کڑی ہے اور اس پہ ہمارے جو کچھ کڑیاں بج گئی ہیں اس کو ہم لوگ پھر سے آج پچیس میں کڑی پر ہم چرچہ کریں گے اور اس کا وشہ ہے مانسک گلانیمی سے جو ہمارا سماج ہے اس کو مانسک گلانیمی سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس پر جو تیبا فولے صاحب کا یکدان ہم ہے اور ان کے کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں ان کے تحاس کو ہم پڑھتے ہیں جانتے سمجھتے ہیں تو بہت سارے سنت مہاپرسوں نے امانسک گلانیمی کو لے کر بھاگی بھگوان کو لے کر بھارمک کرمکان کو لے کر بہت سارے سنت مہاپرسوں نے اس سماج کو چتایا ہے لیکن آج کی پریپیکش میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو نبے فیزدی سماج ہے وہ کہیں نہ کہیں گلانیمی کی ستھتی میں آج بھی نجر آتا ہے تو اس جولند مدے پر جولند وشاہ پر آج ہم پریچرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بڑے مہمانوں کا میں سواگت کرتے ہوئے آج کی اس پریچرچہ پر میں چاہوں گا کہ راجد منجارے صاحب اس وشاہ پر کافی گہن ندین بھی رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا راجد منجارے صاحب ہمیں سنپا رہے ہیں تو آج کی اس وشاہ پر پرثم بکتب کی روپ میں آپ کو آپ کو مندل کرتا ہوں اور اس وشاہ پر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں راجد منجارے صاحب ہمیں سنپا رہے ہیں اپنی آواز اور ویڈیو کو بھی کھولیں مجھے لگتا ہے منجارے صاحب کہیں بی جی ہیں ریکہ کوسک جی سے میں چاہتا ہوں کہ اس وشاہ پر آپ آ جائیں سکرین پر اور اپنی بات رکھ سکتے ہیں آج کی اس پٹل پر آپ کا ویڈیو اوپن نہیں ہو رہا اگر کوشش کریں ویڈیو اگر اوپن ہو جائے تو اسی میں ہے آپ کا میوٹ او میوٹ کے بغل میں اسٹاوپ ویڈیو لکھا ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اچھا نہیں آپ کا میوٹ کے بغل میں اسٹاوپ ویڈیو لکھا ہو گا تو اس کو آپ اگر کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا چلو بہرحال نہیں تو آپ اپنی آواز کے مادم سے کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا یا بہو ہوگا تو آپ بلا کر اس کو آپ کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں جی جی بلا کر کر جی چلی اسٹارٹ کر راجب مجارے صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں سکتا ہے وہ بھی ڈیوٹی میں ہے کہیں آج کی اس وشاہ پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں سکرین پہ آ جائیں ٹھیک ٹھیک آ آج 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 جو پولیس آپ وائے گروہ ستنام وائے گروہ خلصہ وائے گروہ ختے وائے صاحب اورانات مہترز نہیں ہے جو جن جن تک پہنچاًنے والے میکرام صاحب کیای پال compensation صاحب اور ہمارے ساتھی ان مہا پرشوں کے ویچاروں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں سب کو وائے گروہ ستنام جے بیم آج کا ویسا ہے مانسی گولامی کی ویڈیو سے مکت سماج میں مہتما جوتی راہ پولے کا ایک کیا ویچارت مہتما جوتی راہ پولے نے ہمارے برامن سماج سے بیابت روڑی وادی سوچ دتھا سوام کو سریشت جاتی روشت کرنے کی مانسکتہ پر پرہار کیا جانتے تھے کہ برامن سماج نے جان پوچھ کر اس پرکار کی سوچ وکسید کر پوچھا ہوتی ہے یہ سماج میں صدر تتھا محلاؤں کے عدکاروں کا شرن یعنی ان کے وکاس میں بادہ ڈالنے کا کام ہمیشہ کرتے رہے انہیں گولام بنا کر رکھنا چاہتے تھے جوتی راہ پولے نے یہ سوکار نہیں کیا جاتا انہوں نے اس کا جنب ایروز کیا اور جوتی راہ پولے نے اپنی پوچھتک گولام گیری جس کا ارطہ ہے گولامی جسے ہو گئے ہیں امریکی گولاموں کو مکت کرنے کے اندولن کو سمرپیت کی مہتما جوتی راہ پولے نے امریکہ کی بھی جو گولامی تھا خاص کر کے ان کو بھی دیکھ کر ان کو لگا کہ وہاں بھی گولامی ہیں کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے رنگ بید کی گولامی تھا تو اس بھارت میں بھی نچلے جاتیوں کی استطیق اور امریکہ میں کالے امریکہ میں کالے لوگوں کی گولامی کی استطیق کو بیچ میں ایک سامانتہ مہتما پولے نے تارکیک درشتری پون مہتما پولے مہتما پولے کہ ساتھ بھارتی سماج میں جاتی بھی دھاؤ کے سدھانتک پکش پر اپنے لیکھ کے مادیم سے اس طرح کا ایک اندولن چلایا جس سے ہر بیکشی کو سامانتہ پڑھنے لکھنے کا ایک یوگدان اسے مل سکے گولام گری پوچھتک کے مادیم سے مہتما جوتی را پولے نے یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ کالپشنی کہانیوں کے مادیم سے بھوجن سماج کو اب مانسک گولام بہت دینوں تک نہیں بنایا جا سکتا ہے اسی لئے اس نے کسی بھی سامانت کی گولامی کا ایک چھتر کارک ہے جس کا کارن ہے شکشا کی کمی شکشا کی کمی کے چلتے ہی وہ گولام بن جاتا ہے یہاں انتر ہے بھوجن سویدائے میں شکشا کی کمی نے سہگڑوں ورسے کی گولامی کو جنم دیا ہے شکشا کیول ایک ورگ تک سمیت رہا بہت دینوں تک لگ بک چھ ہزار سال تک اس لئے انہوں نے سوچا کہ یدی ہم سب کے لئے شکشا کے دوار کھو دیتے ہیں تو گولامی کے بندنوں کو ہٹایا جا سکتا ہے اور انہوں نے سماس کے سوشت ورگ کے لئے کام کرنے کا خیصلہ کیا انہوں نے محلاؤں میں بھی شکشا کا الگ جگانے کا خیصلہ لیا تھا مہاتما پھولی نے محلاؤں کو شکشت کرنے کا کار یہ کیوں کیا اس کا ہم آگے جانکاری دیتے ہیں سب سے پہلے محلاؤں کے لئے اسکول کھولا محلاؤں کے لئے اسکول پروسوں سے زیادہ اہم لگا شکشا کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے لئے آسرم یہاں تھی کہ وہ جو کرتے تھے اسے اپنے آجرن اور بہار میں اتار کر لوگوں کے سامنے یا کام کرتے تھے اس لیسا میں اگرسٹر ان کا پہلا قدم تھا اپنی پتنی سبیتری بھائی پھولے کو شکشت کر کے اس کام کے لئے یوگ شکشا شکشا کو آگے بڑھانے کے لئے یوج اس کی ماتہ سویتری بھائی پھولے بھی پڑھ ہی رکھی نہیں تھی ان کو لگا کہ سب سے پہلے کس کو پڑھایا جائے تو سب سے پہلے اس کو دماغ میں آیا کہ اگر میں کسی ایک پروس کو پڑھا لیتا ہوں تو پروس اپنے تک سکھا کو سمیت کر کے رکھے گا فرانتو محلائیں وہ جو ہے اپنے آلاوہ جس گھر میں رہتی ہے خاص کر کے محلائیں جو ہے دو گھر میں ان سے سمبند رکھتی ہے پہلا اپنے ماں باپ کا گھر دوسرا جو ہے اپنے سوسرال جانے کے بعد پتی کرتی ہے دونوں گھر کو سوارنے کا کام کرتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ محلہ جو ہوتی ہے وہ پرثم گروہ ہوتا ہے اور پرثم گروہ ہونے کے ناتے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہر چیز ماں باپ اور بھی سے جانکاری دے کر جانکاری دیتے ہیں اور اپنے پیتا ماتا پیتا کے گھر کو سوارنے میں بھی ان کا بھرپوٹ سہیوگ رہتا ہے اگر وہ پڑھ لک جاتی ہے تو اس سے جو ہے اپنا بھلا نہ کر کے اپنا پریوار کا بھلا کرتا ہے ساتھ میں اس پریوار کا بھلا ہونے کے بعد سماج میں اور سماج کا بھلا ہو جانے کے بعد راج اس طرح پر بھی سکھا دینے کام کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی اپنے جو سوسرال پکچکی جو ہوتی ہے دکھ دردوں کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے یہ محلاؤں میں بھری ہوئی ہے اجیانتہ کے قارن اسکھا کے قارن یہ گھلامی کے جنزین میں بندے ہوئے ہیں ابھی بھی ہمارا دیش پوروس پردان ہونے کے ناتے اس کو پڑھنے لکھنے کا ادھکار نہیں دیا تھا لگ بک جو اٹھارہ سو اٹھالیس کے پہلے تک پڑھنے لکھنے کا محلاؤں پر ہاں کدھکار نہیں تھا چاہے وہ اوچھے ورنہ کا ہو چاہے نیم نجاتی کا ہو کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محلاؤں پر اس کو اس بیاس نہیں رکھتے تھے اگر یہ محلاؤں سکھ جائے گی پڑھ جائے گی تو سماج وہ اپنے جو ہے شکشت کر کے اپنا بھلا کے ساتھ حق کا دکار کبھی لے گا اس طرح سے اپنی پتنی کو اس نے ماتا ساویتری بھائی کو شکشت کر کے اور ایک اسکول کبھی کھولا سب سے پہلے محلاؤں اسکول کھولی ممبئی میں اور ممبئی میں ممبئی میں نہیں کھولا تھا کونوں میں کھولا تھا اور ممبئی میں سب سے پہلے ممبئی میں ایک کچھ آئی کوٹ میں بھی اس نے ایک کمپل سری کروایا کہ محلاؤں کو شکشت کیا جائے اور ان کے جو حق ادکار کی لڑائی جو ہے لڑنے کا کام کیا اور اس کو اس کو مانیتیا دلائیا اس نے ڈسنے 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 جس کے کارن کیا ہوتا تھا محلائیں ویدوہ ہو جاتی اور ویدوہ ہونے کے کارن ان کی جو ویدوہ ویوہاں کی بیوستہ کروایا مہاتمار جوتی راو کھولے نے اس کے علاوہ محلاؤں کے لئے ایک آسرم ویدوہوں کے لئے آسرم کھولا ان کو صحیح مار گدرسن کرایا کام کرنے کا جریعہ بتایا جس کے علاوہ جو کنیا بھرون جس کو ہم بولتے ہیں لڑکیوں کی حدیہ کر دی جاتی تھی بچہ پیدا ہونے بعد بھی لڑکیوں کی حدیہ کر دی جاتی تھی ان کا بھی ویروت کیا ویروت کر کے بچے خاص کر کے لڑکیوں کے جو چھوٹے بچے رہتے تھے ان کے لئے بھی آسرم کھولا کر کے ان کے ساتھ اس گھولامی کے جندین کو توڑنے کا تام دیا تو مہاتمہ جوتی رہو کھولے نے سماج کے علاوہ سماج میں خاص کر کے محلاؤں کو زیادہ جوڑ دیا اس میں بہوجن سماج کے لئے سب سے زیادہ انسوچی جاتی جن جاتیوں کو سکھشا پہ جوڑ دیا ان کا موک کیا کارن اس نے بتایا کہ اس سکھشا کے کارن ہی گھولام ہیں اس گھولامی کو دور کرنے کے لئے اس نے سب سے پہلے سکھشا کا اپیوک کیا تب جا کر اپنی سکھشا کے مادیم سے انیک کارکوں کی کام کیا انگریجوں نے اس کے مہاتمہ پھولے کے نام سے بھی اس کو دیا گیا وہ لگ بگ اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سی میں ایک عام سبھا میں مہاتمہ پھولے کو مہاتمہ کے نام سے سمبودیت کیا گیا اور لگ بگ انیسو تینہتر میں جب وہ ہوا تھا تو ایک سو دکھ سنسا کا بھی ساپنا کر کے انگریجوں نے اس اسکولوں کو ہوں تھی یوکتان اور ہیلپ کرتے رہے اس کے بعد تب کہیں جا کر کے جب اس کی اسکول جو ہے اس اسکول میں کسی پرکار کی بھیباؤں نہیں کرتے تھے مہلاوں کو انید الپس سنکھا دھارمک جو ان کو پڑھنے کا حق ادھکار ملا اس طرح سے مہاتمہ جو جوٹی راہ پھولے نے غلامی کو توڑنے کا کام کیا اور ہم آج جو ہماری مہلائیں اور ہم جو پڑھ لکھ پا کے یہاں تک پہنچ ہیں یہ مہاتمہ جوٹی راہ پھولے کے کارن ہے ہم سب جانتے ہیں ابھی تک ہم لوگ جو ہیں سرسطی کو سکھا کے دیوی کہتے ہیں واسطویک میں کہاں پڑی کچھ یوگدان نہیں ہے پر مہاتمہ جوٹی راہ پھولے اگر نہیں ہوتی تو سابتری بھائی پھولے اور مہاتمہ جوٹی راہ پھولے نہیں ہوتے تو آج ہم سب پڑھنے لکھنے پھولے بھائی پھولے سے پہلے میڈم کو آج کے اس بشاہ پر اپنی بات رکھنے کے لیے ابھی بنجارے صاحب نے بہت ساری باتیں کو کہا ہے کیونکہ جو بھارت میں گولامی کی جو داستہ رہی ہے وہ خاص کر محلاؤں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو محلاؤں کے اوپر میں بہت مانسک یاتنہ کہہ سکتے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کا ادھیکار نہیں تھا ان کو بہت سارے جلم اور ستم اس سمیں میں ہوئے اور اگر ناری سکھا کی اگر بات کریں تو جوتیوہ خولے نے اپنے پیتنے کو پڑھا رکھا کر آج اگر کوئی ویسو میں یا بھارت میں اگر دیکھا جائے تو پرثم سکھا کے روپ میں اگر جانا جاتا ہے تو وہ ساویتری بھائی خولے کو جاتا ہے اس کا سرے لیکن آج بھی اسکولوں میں کسی دوسرے کا نام لیا جاتا ہے نہ ساویتری بھائی کی اتحاس کو پڑھا جاتا ہے نہ بچوں کو بتائی جاتی ہے نہ بیٹیوں کو بتائی جاتا ہے یہ بڑی دربھاگ کی بات ہے بہرحال ریکھا میڈم ایک میلہ بھی ہے تو اس ویسے پر زیادہ پرکاس ڈال سکتی ہیں میں چاہوں گا کہ آج کی اس ویسے پر اپنی بات رکھیں ریکھا میڈم جی جی ست نام واہے گروہ جی کے خالصہ واہے گروہ جی کے پتے اور ہم میرے اس میں پٹل پر اپستی سنجنوں کو سادر پرنام نمن بھائیڑ کو اور واہے ساب مان آتا چینل دیکھ سون رہے سوڑے ساتھیوں کو سادر نمن اور جیسے کی آج کی کڑی ہے کہ جتیبہ راو پولے جی مانسی گولامی کی بیڑیوں سے مکت سماج کہ انہوں نے پرکلپنا دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ہی ان کا اہم جگدان بھی ہے جتیبہ راو پولے جی کا کیونکہ سوشید پیڑی سماج کو گولام گری سے مکت سماج بنانا چاہتے تھے گولام گری کا ارد ہوتا ہے گولام گری گولام گری میں مو سمجھے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جیسے کی جاتی بیوستہ انیا ہے جاتی بیوستہ ایک سماجی گرائی ہے وہ مانتے تھے کہ سماجی گرائی ہے جو بھارتی سماج میں لمبے سمجھ سے موجود ہے اور گولام گری میں جتیبہ راو پولے جی دورہ لکھی ایک مولک کرتی بھی ہے جو مہاراشتہ کے ایک پرمک بھارتی سماجی کار کرتا جاتی ایرودھی سدھارا اچارا اور نگر کے پریشت کے سدس ان کی پرسید پوستہ گولام گری مانے مکھ پوستہ مانی جاتی ہے جس میں انہوں نے سدھر اتی سدھر کے سمجداؤں کے جو اتحاس انہوں نے اس میں اجاگر کیا ہے بھارتی سماج میں جو جاتی پر ادھاری بھبھاجن لڑنے کے پریاست کیے اس کے لئے انہیں سماج میں سماج سدھارک جو بھٹھر راو جی پریشن جی پڑھنے کر کے دورہ جوتی راہ فولے جی کو مہتمہ کی اپادی انہوں نے دیا جوتی راہ فولے جی کی بارہ کتابیں لکھیں این سبھی کتابوں میں انہوں نے ایک سہلیہ بھاسا جس میں کتابیں ڈالید بہجینوں مہنت کسوں اس تری پوروز کو جو سمجھ میں آ جائے ایسے سرل بھاسا کا اپیوگ ڈالید بھاسا اپنے دیش کو پورا کرنے کے لیے فولے جی نے غلامگری کی سمجھ میں لکھا اور اسے چھوٹے چھوٹے پریشتیدوں میں بھی بھاجن کیا غلامگری میں قریب 16 پریشت ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایک لمبا پوڑا اور تین ابھنگ غلامگری میں بتاتے ہیں کہ اس چھتر میں برہمنوں کے آگمن اور بعد میں ان کے دوارہ وچت استھاپیت کرنے سے پہلے یہاں ورن یا جاتی بھی بھاجن نہیں تھا یہاں ایک سمتہ ادھاریت راجی تھا اور جس کے پرتیق بلی راجہ یا بلی راجہ کا راجی مانتے ہیں جہاں سب ہی کھیتی بھاڑی کسانی کا کارے کرتے تھے اور جورت پڑھنے پر بہاری دوسمنوں سے وہ یدھ بھی کیا کرتے تھے تو یہ سبھی اس سمیں سبھی چھتری کہلاتے تھے اور پھولے نے سبھی چھتری کیا ہے اپنے پسٹر میں اور پریشت چھے میں تو بلی راجہ اور جو راجے کا ورنگ بھی یہ ہے کھولے جی نے لیکھا ہے کہ اس دیس کا ایک بڑا بھاگ بلی راجہ کے ادھکار مکتا ہے اور درچھن میں بلی کو اپتار میں دوسرا ایک پردیس تھا اس کو مہاراشتہ کہا جاتا تھا وہاں کے مول نیوازیوں کو مہاراشتیاں کہا جاتا تھا بعد میں ابھران شروع ہو گیا اور مراتھے نام سے پھولے گلامگیری میں یہ استھاپیت کرتے ہیں کہ برہمنوں کے ورچسط سے پہلے مراتھوں میں کوئی ورن جاتی بھی بھاجن نہیں تھا اور مراتھوں کی سنکھیا برہمنوں سے دس بنا ادھک تھی مراتھوں کو ہمیشہ کے لئے اپنے ادھین بنانے کے لئے برہمنوں نے شکشہ کادکار چھل لیا اور انہیں ہزاروں جاتیوں میں دیوہاجی کر دیا اس طرح اس کے گلامگری جو پستک رکھا ہے اس میں اس کا ملتا ہے دراصل مانسی گلامی بھی دھارمی گلامی کی انترگتھی آتا ہے وہ بھی اور پریوار والے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مانسی گلام بناتے ہیں جیسے کی اپنے بچوں کو اپنے دھرم کا نسہ دھیرے دھیرے اس میں ڈالتے رہتے ہیں جسے بچہ بڑا ہو کر اتنا خطرناک دھرم کو چھوڑ نہیں مطلب دھارمی نسہ ہو جاتا ہوں دھارمی گلامی میں جینے کی آدھی ہو جاتا ہے اور یہ جو سمجھے وہ پڑھی در پڑھی چلتے رہتا ہے مانسی گلامی میں بیاکتی دوسرے کی سوچ میں قید ہو جاتا ہے کرمکان میں پھس کر رہا جاتا ہے اور سبھی مانسی گلامی بنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہی مانوسیق کو باہر نہ نکل سکتے ہیں مانسی گلامی کے پرکار جیسے کی پرانتواد جاتیواد چھترواد راشتراواد آدھی مانوس میں مانوسیق کے مطلب جکڑ کے رکھا مانوسیق کو پرانتواد جیسے دوسرے پرانت کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اپنے پرانت کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور جو ایک پرانت سے دوسرے پرانت میں چلے جائیں تو اس کے ساتھ بہت 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 ہوتا ہے اسے اپنا روزگار چھینتے ہوئے نجر آنے لگتا ہے اور اس میں لڑائی جھگڑا کئی بار دنگا فساد کی بھی موبرت آتا ہے ڈھنکر بھی بھی لے لیتا ہے اسے اور بھارت میں کسی بھی پرانت میں جا کر رہنے کی سوطنتر ہمیں دیش پردان کرتا لیکن سوطنتر کا ادھکار ملتا ہے اس کے باوجود بھی بیقتی سوطنتر نہیں ہے اور دیش میں کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں جہاں جس چھتر کے ہیں اور جیسے نوکری میں ہمیں دوسرے پرانت میں جانا ہی پڑتا ہے جو بھارت میں ہمیں سوطنتر کا ادھکار ملتا ہے اس کا ہم پیوک کر سکتے ہیں جاتی وارت کا جہر جیسے کی ہمارے دیش میں جاتی وارت کا جہر بہت خلق ہوا ہے اس سے منوسیٰ ابھی بند نہیں پا رہے ہیں حالکہ جاتی بیوستہ کارے کے آدھار پر اس میں کیا گیا تھا پر برطمان میں کوئی بھی کار منوسیٰ کر رہے ہیں تو جاتی بندھن نہیں کوئی بھی کاریا کوئی بھی جاتی بندھن کا نہیں ہے جیسے کوئی بھی سنار کوئی بھی بن جاتا ہے سونے کا بیپاری کوئی بھی کر سکتا ہے آج کے سمئے میں لوہار کا کام دھو بھی کا کام نائی کا کام موشی کا کام یہ سارے کام ہیں ابھی کوئی جاتی بیسیس نہیں ہے جس کو سواروچی پوروک اپنا روزگار کے روپ میں لوگ ابھی سمئے میں اپنا رہے ہیں تو جیسے کہ یہ بڑی لانڈری ہے دکان ہے تو اس میں کوئی جاتی بندھن نہیں ہے جیسے کہ ابھی پالر بیوٹی پالر لے تو یہ کوئی ویسیس جاتی کا نہیں اس میں جیسے بڑے بڑے سیلون ہیں پوروک اس میں کوئی بھی جاتی بندھن نہیں ہے ابھی دیکھا جاتا ہے سر آواز بہت ہو رہا ہے کہنے کا طاعت پر یہ ہے کہ کوئی بھی کارے کرنے والا کا جاتی میں باننا جاتی مقت سماج کی بیوستہ ہونی چاہیے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دو ہی جاتی ہو ایک استری اور دوسرا پوروش جاتی کا کالم صرف استری اور پوروش کے کالم میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابھی جاتی میں اتنے سارے چھوٹے چھوٹے ورگ میں بٹ گئے ہیں کہ انہوں کو اپ جاتیاں ہو گئے تو یہ نہ ہو کر ایک استری پوروش کالم ہو جائے بانے والا سمجھ بہتر اور جو جاتی بیوستہ ہے سماج میں ڈاپٹر آئی سونوانی شاہب آپ ٹھوڑے آباز کوئی میوٹ کرلیں ڈیلیس تو جب تک دیش میں جاتی بیوستہ ڈیلیس 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 چھوٹ چھوٹے بچوں کی تسکری چرم پر ہے لڑکی کے تعداد اس میں بہت زیادہ جیسے ہیومن آرگن کے لیے بھی لڑکوں کی بھی تسکری ہوتی ہے اور لڑکیوں کی بھی تسکری کی جاتی ہے اور سیکس ریکٹ جو چلایا جا رہا ہے جو ایک مہیا ہونے کے ناتے میں اس کو بہت درباگیا پون سمجھتی ہوں کیونکہ سیکس ریکٹ کے لیے چھوٹ چھوٹے بچوں کو لڑکیوں کو اگوہ کیا جاتا ہے اور اس کا سوسن کیا جاتا ہے نسے نسا دیا جاتا ہے اس کو اور اس کے لیے بھی نابالی کے جو لڑکیاں ہیں اس کی تسکری ہوتی ہے جو دیس میں کہا جائے کہ جلند مدہ ہے جب تک دیس میں جو قانون ہے وہ سکت نہیں ہوگا تب تک اس میں روپ کام کر پانا سمجھ نہیں کیونکہ اب رادی کو سجا بہت کم ہوتا ہے اور جو سجا کاٹ کر آنے پسچار پناہ وہ اسی کارے میں لپت ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ جو اپراد کرتا ہے اس کے لیے اچھی دنڈ نہیں کٹھوڑ دنڈ کا تاؤدھان ہونا چاہیے تاکہ گناہ کرنے والا بار بار وہ گناہ کو نہ نہ دھوڑا ہے اور جو گناہ کرنے والے ہیں گناہ کرنے سے پہلے دس بار سوچیں ابھی ایک اور میں چرچہ کرنا چاہوں گی اس چینل کے مادیم سے ایک ڈاکٹر کھلکاتا کی ڈاکٹر کو ہم بھگوان کا درجہ دیتے ہیں کیا اس انسان کو اس میں بھگوان نجر نہیں آیا کیا اس انسان میں بہو یا بیٹی نجر نہیں آئی کیا وہ اتنا حوان ہو چکا تھا نسے کا اتنا آدھی ہو چکا تھا تو سرکار کو بھی چاہیے کہ نسے پہ لگام رکھنا چاہیے جدی نسہ نسہ کنی کی جو سمگری ہے وہ دھڑلے سے ابھی سماج میں بک رہا ہے اور بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور جو پورن سائیڈ ہے جو سوسل میڈیا ہے اس میں میں ایک جمعیدار سوسل میڈیا کو بھی مانتی ہوں کیونکہ اس میں بھی دھڑلے سے یوٹیوب کھولو یا فیس بک کھولو تو اس میں آسانی سے سماگری اپلگ ہو سکتا ہے تو اس سے بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں اگریسی ہو رہے ہیں تو اس میں جو مین کاریاں مکھے کاریاں ہیں وہ گورنمنٹ کا ہے لگام لگانے کا کاریاں گورنمنٹ کا ہے ایسے کروڑ مان سکتا کو جنو جو دینے والے ہیں وہ ہمارے سوسل میڈیا بھی مانتی ہوں نسہ کا مانتی ہوں اور سب سے بڑا وہ جمعیدار میں خود سرکار کو مانتی ہوں اور اچھے پدوں میں بیٹھے گورنمنٹ کے اچھے اچھے پدوں میں بیٹھے ہیں سانسد میں سانسد میں بیٹھے ہیں سدسے ہیں بڑے بڑے پد میں اوڈے میں بیٹھے ہیں مہلائیں ہیں اور پورو سہت ان کو یہ کٹھور سکتہ کانون جب تک نہیں بنے گا تب تک ایسی گھٹنائیں بار بار بھوتی رہیں گی اور بچیاں سوسیت پیڑیت اپنے آپ کو اور نیرے میں ہم چاہے کتنا بھی پڑ جائیں لگ جائیں ہم کہیں باہر جا رہے ہیں اور سرکشت نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے جیسے بیٹیوں کو سنسکار سکھا جاتا ہے تو بیٹے کو بھی وہیں سنسکار دینا بھائی کہ اگلے سامنے والے جو بیٹی ہے وہ آپ کی بیٹی سمان ہے اپنی آپ کی بہن سمان ہے تو یہ سنسکار ماتاؤں کو بھی اپنے بیٹوں کو دینی چاہیے تاکہ جو آنے والی پڑھی ہے وہ سنسکاروان بنے اور نصر پہ تو بلکل روک لگنا چاہیے میرے ہی ساب سے تو یہ سارے چیزیں جب سب مل کر کارے کریں گے ایک ساتھ تو وہ ہی صحیح نیائے مل پائے گا اور آنے والے سمیہ میں سماج میں دیس میں مہلاؤں کے اوپر جو اتیچارے انگیاں ہو رہا ہے اس میں رکھ تھام لگے گا لگام لگے گا اتنا کہہ کر اپنے مانی کو رام دیکھیں نمسکو جی بہت سگریہ رکھا جی آج کے اس وشے پر آپ نے کافی وشتار سے بات نے رکھی ہے میں ڈاکٹر آرائی سنانس آپ سے چاہوں گا کہ آج کے اس وشے پر ابھی دو مہمانوں کی باتوں کو آپ نے سنا ہے اور کافی آپ اس وشے پر انوار رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کی آہ اس وشے پر اپنی بات رکھیں ڈاکٹر سنانس آپ سب کو میرا بیوادن ساہت سپنا اور سب ہی پرائیو جک سے لے کر سوٹا گند کو آہ میرا نمسکار آج کے وشے پر پورو دو وقت ہوں نے کافی آہ بیسریت کر چچا کر چکے ہیں میں آج اپنی بات کو زیادہ لنبا نہیں بڑھانا چاہوں گا میں آج کے اس پرسنگ میں آج کے اس سندرح میں سوامی ویہکن نند جی کے اس کے کتھن کو کوڈ کروں گا اس لئے کوڈ کروں گا کی سوامی ویہکن نند جی نے بھارتی سماج کے سمسط ورگوں کے اتھان کے لیے ان کی سکھا کے لیے ان کی ترقی کے لیے سوامی ویہکن نند جی نے بھارت کے ستردھاروں کو سماج کے ستردھاروں کو سماج کے بیوستہ کاروں کو انہوں نے نیک صلاح دی تھی لیکن سوامی ویہکن نند جی کی صلاح کو نہیں مالے وہ صلاح یہ تھا سوامی ویہکن نند جی نے کہا تھا اوہان کیا تھا اپیل کیا تھا بھارت کے بڑے بڑے پروہیتوں سے بڑے 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 بدوانے اور پنڈیتوں سے اور اوہان کیا تھا اپیل کیا تھا اوہ کیا اپیل کیا تھا سوامی ویہکن نند جی نے اپیل کیا تھا کی بھارت کی جو گیان کی تھاتی ہے دیش کے جو گیان کی تھاتی ہے گیان کا بھندار ہے اوہ بھندار کو دلیتوں کے ویہے شدروں کے ویہے اسکریشیوں کے ویہے کھول دو ان کو پڑھنے رکھنے دو سکھا گرہن کرنے دو ان کو سکھت بننے دو ایسا کہ کے اس سماج کے بھارتی سماج کے کرندھار جو کچھ سمجھے جاتے تھے مانے جاتے تھے ان کو انہیں صلاح دی لیکن سوامی جی کی صلاح کو ان بیوثہ کاروں نے کرندھاروں نے اور مالکوں نے جو اپنے آپ کو اس سماج کے جان کے جو مالک یا ٹھیکے دار سمجھتے تھے ان لوگوں نے نہیں مانا سوامی ویکر ننجی نے یہ بھی کہا تھا اپنے سمائے میں کی پشم کے جان کو پشم کی اور آنے دو اور پشم کے جان جان اور سنسکرتی کو پشم کی اور جانے دو کوئی روک ٹھوک مت کرو پشم کے جان پشم میں جائے اور پشم کا جو جان ہے وہ پشم میں آئے پشم کا جو جان اور جس کلا سنسکرتی وہ پشم کے سماج میں آئے اور پشمی سماج کا جو جان ہے جو وشیستہ ہے کلا سنگیت جان بھی جان وہ پاسچاتے میں جائے ایسا انہوں نے سلا دیا تھا لیکن سوامی ویکر ننجی کے سلا کو نہیں مانے ہمیں مہاتمہ جوتی پھولے ماتہ سابیتری پھولے کے سندر میں ان کے یوکدان کو ان کے کارے کو ان کی بھومکہ کو مانسی گلا میں اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے جو کام کیا ہے جو یوکدان دیا ہے اس کا اس کو ریکھانکیت کرنا ہے تو جس کام کو سوامی ویکر ننجی کے کہنے پر اس دیس کے لوگ نہیں کر سکے تو انہیں اس کام کو مہاتمہ جوتی پھولے اور ماتہ سابیتری بھائی پھولے کا جو سنگھرس ہے انہوں نے پرینام کے روپ میں بدل دیا ان کا سنگھرس ان کا تیاغ ان کی شیوہ جو ہے مانسی گلا میں سے جو ہے چھٹکارہ پانے کے لیے مہاتمہ جوتی جوتی پھولے کے جو سنگھرس ہے یاگ ہے سیوا ہے پریسرم ہے وہ جو ہے کام کر گیا جو منترہ ویکر ننجی کا کام نہیں کیا وہ منترہ وہ کام وہ سرم اور پریسرم جو ہے یہ دونوں مہاتمہ جی کے ماندلہ پھولے جی اور سابیتری بھائی پھولے کا جو سرم اور پریسرم ہے کام کر گیا یہاں پر یہ میں اور جو ہے کہنا کہنا چاہوگا کی اب دیکھے کیا ہے مانسی گلا میں کیا ہے ایک سماننے ارث میں سماننے پریبھاسا میں جو بیکتی تن مان اور اپنے جان سے ابھی بیکتی کرنے کی آجادی پرابت نہ کیا ہو اس کو مانسی گلا بھی کہتے ہیں گلا می تو کئی پرکار کی ہوتی ہے ساری گلا می اور تمام پرکار کے گلا می پورا بھارت تہا پڑھے پڑھے ہیں گلا می پرسندتا یہ یہ تمام چیز کیا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن جو سوطنتر روپ سے اپنے ویچاروں کی ابھیبیکتی بولنے بولنے کی سکتی کی انہیں چھوٹ نہیں ہے آجادی نہیں ہے اسے مانسی گلا میں کہتے ہیں تو یہاں کے یہاں کے ساستر کاروں نے یہاں کے ساستر رشنہ کاروں نے جتنے بھی ساستوں کی بندی سے لگا دیا تھا روک ٹوک لگا دیا تھا اور کہنے کا مطلب کیا ہے کی ایک طرف جو ہے بھارتی سماج کے جو چطور جس کی جنجیروں کو توڑنا جس کے ان کے وصولوں کو کا اولنگھن کرنا یا اس کو اولنگھن کر کے کر کے اس کو اس کی جو ہے راستے کو جو ہے میں آگے بڑھنا ایسے ہمت کرنے کی اس سمائی ستھی نہیں تھی جس کو کیا ہے دونوں مہاتماؤں نے کیے ہیں مہاتا پھولے اور یوتی پھولے میں اب یہاں پر سوشنا یہ ہے کی سمام پرکار کے جو گلامی تھی مانسی گلامی ساریدی اس سمائے دیکھ مانسی گلامی اتنی تھی کہ ہم اپنے من سے کبھی بھی ان کی بیوستہ کے خراب نہیں بول سکتے کبھی اپنے گیان سے اپنے سوج بوجھ گیان اور اپنے من سے اپنے بیدیا کے بلپا یا کسی بھی پرکار کے بلپا ان کے دوارا بنائے گئے بیوستہ استھاپی کیے گئے بیوستہ کے خراب جرا بھی نہیں بول سکتے تھے اور ادھی بولتے تھے تو اس سمائے کیا سلوک کیا جاتا تھا کیا دند دیا جاتا تھا موہ میں کیا ڈالا جاتا تھا کان میں کیا ڈالے جاتے تھے یہ سب تمام پرکار کے ان کے جو پاپا چار ان کے دوارا کیا جاتا تھا یہ سب پاپا چار پوسہ یوگ کی بات تھی آج 21 صدی کے یوگ میں آج کیا ہو رہا ہے آج دیکھئے ٹٹول کے دیکھئے نجر کو پھیلائیے نجریہ دھوڑائیے کیا ہو رہا ہے سماج میں دیکھو دگر سماج میں دیکھو چاہے اگنے ورگ میں دیکھو چاہے اپنے ورگ میں دیکھو آج جو ہے جن پرتنیدھی نیروازیت ہو کر ادھی سنسد میں جاتے ہیں پیدھان سبح میں جاتے ہیں تو کیا اپنی اجادی کے ساتھ جس مقصد کو دیکھا نیروازیت ہو کے گئے ہیں اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کیا اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کیا ہے سمیدھانک سمیدھانک باتوں کو سمیدھانک تکھیوں کو کانونی باتوں کو کانونی تکھیوں کو کیا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں ایک سامدے بیٹھے رہتے ہیں ان کے بیٹھے دار ان کے مہنت بیٹھے رہتے ہیں ان مہنتوں کے ان تھکے داروں کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے کو جھاکتے جھاکتے سنسد میں ہو جاہی ویدھان سبح میں ہو بیٹھے رہتے ہیں لیکن پڑھ لکھ جانے کے اوپراند بھی نہیں بول پاتے تو جب پڑھ لکھ لکھ کے بعد نہیں بول پاتے اور کیا نیرواشی تھوکے جاتے ہیں تو کیوں بھائی وہ جن پرتنیدھی بنتے ہیں کیوں وہ جن پرتنیدھی بن کر جو ہے یہ جو ہے ساسن کا پرساسن دھن کا وہ کیوں بیٹھا کھرچہ کرتے ہیں کیوں ان کا دھن کا دور پیوب کرتے ہیں جب اپنے دائیتوں کا نیروہن نہیں کر سکتے اس جمانے میں تو مہتما جوتی بھائی مہتما جوتی پھولے اور سابیتری بھائی پھولے اس جمانے میں اپنے دائیتوں کا اپنے پھرج کو نہیں بھایا کیا آج کے لگنی بھا رہے ہیں نیرواشی تو ہو کے جاتے ہیں چونال رڑ کے جاتے ہیں ویڑھان سبھا صدر سے بن جاتے ہیں سانسن صدر سے بن جاتے ہیں لیکن موہ تراغتے ہیں درتے یہ رہتے ہیں کہ میں کوئی گلتی سے نہ بولوں میرے پارٹی کے ویفکش میں نہ بولوں میرے پارٹی کے جو ویچاردھرا کے خلاب نہ بولوں میرے جو پارٹی کے جو میں وصولوں کے خلاب نہ بولوں آدھی بول دوں گا تو مجھے پنیس کریں گے مجھے دنڈت کریں گے میرے ادھیکار اور میری شدہوں کا حنم کریں گے یہ تمام پرکار کے چیزیں سوچتے ہیں اور سوچ کے جو ہے آجادی ملی ہے تو بھی نہیں بولتے اور جس جمانے میں نہیں ملی تھی اس جمانے میں تو وہ بھی باتیں تو کمپریجن کیجئے تو نہ کیجئے ہم پہرے کیا تھے تب کیا ہوئے کیسے رڑے کیسے سنگھرس کیے کیسے آگے بڑھے ہمارے پیڑھی کیسے آگے بڑھی ہمارے پیڑھی کیسے سورکشت رہ پائی ہمارے جو ہے پیڑھی کے لوگ کیسے آج 21 صدی میں پہنچ گئے لیکن آج 21 صدی کے ہمارے لوگ ہمارے جن ہمارے پرتنیدھی ہمارے سمیدھان کے رکھچا ہمارے سمیدھان کے پالن کرنے کرانے والا آج چکی سادے ہوئے سنسندے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا جو ملائی کھیر کھا کر اپنا دن گزارتے ہیں یہ ستھی ہے ہم ہم کو مہاتما جوتی پھولے کے پدچنوں میں چلنا پڑے گا ہمیں مہاتا پھولے بھائی کے پدچنوں میں چلنا پڑے گا ان کے مارگوں کا ان کے آچرنوں کا ان کے وصولوں کا ہمیں پالن کرنا پڑے گا اور کون پالن کریں گا ہم ٹیبل میں بیٹھ کر بھاسندے دیں گے ہو جائے گا پالن کداپ ہی پالن نہیں ہوگا ہم جاگریتی پھلا رہے ہیں ٹھیک ہے جاگریتی پھلایں گے اُس جاگریتی میں مال دو جائے دس لوگوں میں ایک لوگ بھی ایک لوگ بھی اپنی انتر آتما میں اور مر میں ادھی نشجہ کر لے ادھی تھان لے مجھے مہاتما جوتی پھولے مہاتا ساویتری بھائی کی طرح جن سیما کرنا ہے مجھے جن کلیان کرنا ہے پڑھنے والے بچوں کی مدد کرنا ہے رکھانا پڑھانا ہے مددگار بننا ہے اور ایک دیسہ دینا ہے تب وہ دیسہ پائے گا انیتہ دیسہ نہیں پائے گا یہ جو ہے میں آج کے یہ بہت درباگی کی بات ہے کہ آجادی کے اتنے ورثوں بعد بھی جو دیوہ پھولے کی جو وچار ہے وہ بھارت کے لوگوں تک نہیں پہنچ پائی ہے اور سمجھیا جس دیکھی جا سکتی ہے میں سمچپ میں ایک ایک منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے صندر میں بات کر رکھنے کے لیے راجند منجارے صاحب کو پھر ریکہ جی کو پھر اپنے کارکم کو سماپ کریں گے راجند منجارے صاحب مہاتما جوٹی راہ پھولے نے کئی پستکے لکھیں اس میں گلامگری جیتی رتن سیوہ جی راجہ بھوسلے کا پکھڑا اور کسان کا کوڑا اچوتوں کی کیفیت یہ مہاتما جوٹی راہ پھولے نے ان پستکوں کے مادیم سے دبے کچھلے سماج کو خاص کر کے بہوجان سماجی سے ہم بولتے ہیں انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑا بڑ گئے ان کو ایک مار درسن دیا ہے لیکن ہم ان پستکوں کو جعان نہیں کرتے ہیں ہمارے سنتوں مہاتماؤں کی بچاروں کو نہیں پڑھتے ہیں ہم جو ہے اپنے مہاتماؤں بچاروں کو چھوڑ کر کے دوسرے کے بچاروں کو پڑھتے ہیں ان کو بچاروں کو پڑھ کر کے ہم جو جس اس گولامی کو در کرنے کے ہمارے مہا پروشنوں نے کام کیا ہم اسی گولامی پھر سے بند جاتے ہیں جیسے کہ ابھی دیکھتے ہوں گے ہمارے مہاتماؤں مہاتماؤں نے گروہوں نے بہت ہی مہتپورنا کام کیے ہیں جس کام کرتے کرتے ہیں مہاتماؤں جوتی راو کھولے اور ماتا ساویتری بھائے کھولے کو ان کے پیتا جی نے باہر نکال دیا گھر سے باہر نکال دیا اس کا کارن تھا کہ سکھا کے مادیم سے نیچے تباکے کے لوگوں کو پڑھائی کراتے تھے نہ وہ کسی پرکار کے بندھن نہیں کرتے خاص کرتے مہلائیں جو پڑھنے لکھنے تو ان کو لگنے لگا کہ اس میلاؤں کو پڑھا کر کے ہماری سنسکرٹی کو سوہس ناس کرتے ہیں یہ ان کی سنسکرٹی جو ہے یہ اسٹی پیادھاریت ہے جیسے ابھی کچھ دینوں کے بعد میں ہم جس کی پوجہ پارٹ کریں گے ان کی ہسٹری اگر ان کے اتحاس میں جانیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ مٹی سے بنی ہوئی مورتی میں جان ڈال دیتے ہیں اور جان کر کے ہم اس کو پوجہ کرتے ہیں ہمیں سوچنے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا تو آستوزک میں اگر اس میں جان ہوتی تو اپنے جو ماتا پیتا جو ابھی کتنے سالوں کے لئے ختم ہو گئے ہو ان کو جندہ کر دیتے اسی طرح سے سکھا کی جس کو ہم مانتے ہیں نہ آتا پتہ ہے کہاں پڑی ہے کیا کی ہے کوئی جان کری نہیں اسی طرح سے ابھی جو ہمیں اس کے بعد آئے گا جسے گرگانسی دازی بھوٹے ہیں کہ مرے کے بعد پیتر منانا مولا بھائیہ کا ستاکتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو کہا کر کے چٹا دیا ہے پر سب سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں ستنام کے ماننے والے لوگ انہت کو نہ سمجھ پائیں ہر گھر میں پیتر مناتے ہیں اور کونوں کو کھلاتے ہیں جب وہ کونوں کو کھلاتے ہیں تو اسی بات کو کبیر صاحب نے دیکھا اور موقع ملے گا تو جانکاری دوں گا کہ جب وہ ان کے گروہ جو رامانند نے بھیجا تھا تو مرے گاہ کے پاس گھانس لے جا کے گئے اور بولے گاہ تو ابھی گھانس کھا لے جندہ راجہ دودھ دے دے پھر مر جانا انہی باتوں کو ان کو گروہ جی تک پہنچا تو آیا گروہ جی نے دیکھا تو بتایا کہ یہ مر گئی ہے گھانس نہیں کھا سکتی وہی چیز اس نے ایک سیدھا سے بات بولا کہ آپ کے ماتہ کتاب ہی جو جس کو سرادہ کے نام سے کر رہے ہو وہ بھی جو ہے امر گئے ہیں تو کیسے وہ کھا لیں گے وہاں کو کھلاتے ہو تو آج بھی ہم وہ کھلانے کا کام کرتے ہیں مہاتمہ جوتی راپولے نے یہ کسانوں کے لئے پانی نشید نہیں ہوتا تھا سچائی کے لئے جو انہ داتا کے نام سے جانتے ہیں تو وہ ان کے لئے ایک کام کیا اس نے ہم محلاؤں کے لئے کام نہیں کیا سبی چمات پھروشوں کے لئے پہ بہت زیادہ کام کیا محلاؤں کو اس لئے کیا تھا آگے بڑھانے کا سب سے پرات مکتا تھا تاکہ وہ جو ہے یہ ہر جگہ اپنا جہاں بھی جائے ورچس ہو اور ان کی بھاگی داری ہو آج جو سعودان بنا گروہ بابا ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کرنے مہاتمہ جوتی راپولے کو گروہ مان کر کے سعودان کی طرف رکھا تب ہمیں آج کس طرح کا کام ہوا ہم کس طرح جا رہے ہیں کس راستے میں جا رہے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں تو جب اس نے سنگرش کرنے کے بہوجود بھی ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں اور ہم پھر پیچھے کی راستہ میں جا رہے ہیں سرکار بھی ہمیں پیچھے لے جانے کا کام کر رہے ہیں ہمیں زیادہ سچیت ہونا ہے ان کا موقع مقصد ہے ان گولام کو جنگری سے مانسی گولام سے دوڑ ہونا اتنا کہا کر میں اپنا ماری مران کرتا ہوں باہی گروہ ستنا باہت سوگریہ راج منجار صاحب سمچپ میں ریکھا کاؤسک جی لاسٹ کمنڈ کے روپ میں ستنام سب کو موکت ہونے اور اس پشت روپ سے سوچنے ہون سوام اپنے دیماغ کو مانسی گولامی سے پرے جانے کے لئے ایسے لوگوں کو پریاس کرنا چاہیے اپنے آپ کو چنوٹی دے ویروڈھی اور ویسواسوں کے صدحانتوں کو ترک دینے کے لئے اپنی ترک سکتی کا اپیوک کریں جو انسان محنت اور ایمانداری اور اچھے چریتر سے اپنی روزی روٹی کماتا ہے تو سبھی جمع داری اچھی طرح جنبھا کریں سبھی کو عجت مان سممان دیتا ہے سب سے سکھ دکھ میں سب کے سکھ دکھ میں وہ ساتھ دیتا ہے تو صحیح معنی میں وہ ایک اچھا انسان ہے جو انسان دوسرے کے دکھدت کو سمجھ سکے وہی اچھا انسان کہلاتا ہے مانوسیا کتنا بھی اوچپد پر چلے جائے یا اوچپد والا بیقتی کیوں نہیں جدی اس کا چریتر صحیح نہیں اس کا عادت آچران صحیح نہیں ہے تو وہاں گریب اور نمیستر یکتی کہتے ہیں وہ ایماندار اور چھوٹا بھی ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا کہلائے گا کیونکہ اوچپد بار آدمی ہونے سے ہی مانوسیا کا چریتر کچھ نہیں ہو جاتا اس کے لئے اوچھ کرما یا اچھے کرما سب کرما کرنا بھی بہت ضرور ہے جیسے کہ پراشنکال میں مانسک جو گلام زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ترک کرنے کی چھمتہ نہیں ہوتی اور ترک کرنے کی چھمتہ اس لئے نہیں ہوتی تھی کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے پڑھے لکھنے کا اس کو ادھکار نہیں تھا اس کا مینکارن اسکشہ تھا لیکن ابھی کے سامنے میں کیا آ رہا ہے ابھی کے سامنے میں تو ہم بہت پڑھے لکھے ہیں بہت سبھے لوگ ہیں پرائے پرائے سہی گھروں میں پڑھے لکھے بیکتی ابھی ہیں تو ہمیں کس نے باندھ رہا ہے ہم کیوں گلان ہیں اس بات پر سوچنے کی جورت ہے ترک کرنے کی جورت ہے کیونکہ ترک تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم اس سے بندے ہیں ہم اس سے بندے ہیں اس مریادہ ہم بندے ہیں تو پڑھ لکھ کر اور سب یہ سماج کہلانے والے لوگ ہم کیوں مکدرسک بن کے دیکھتے ہیں کیا ہم اس دن کے انتجار کرتے ہیں کہ ہمارے بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا گھٹی تھو تب ہم بولیں گے تو اس بات میں سب ہی کو سوچنے کی جورت ہے مہلاوں کو بھی آگے آنے کی جورت ہے اپنے حق ادھکار کے لئے اور پورسوں کو بھی اپنی بہن اور بیٹی کے علاوہ سب میں وہ نظر آنا چاہیے اور سب کا مان سممان کریں نصیپان نہ کریں اور دردتا سے یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر سے نہیں کریں ہم ایک سوست سماج سوست راشت کیسے بنا سکے اس کے لئے ہمارا اپنا جو بھاگیداری ہے وہ ہم خود سنشت کریں کسی کے کہنے سنگٹھن کے آگے آنے نہیں سوچیں ایسا میرا ماننا ہے اور اتنا کہہ کر اپنے بہت سکریہ ستنام دیب جی لاسٹ میں اپنی بات کیا سکتے ہیں اپنا پریچہ میں مانسک گولامی پر بات کرنا چاہوں گا مانسک گولامی سب سے زیادہ ہمارے سماج کے اوپر ہے جیسے میں چھوٹے جلدی بولوں تو جیسے ہمارے لوگ ایک کار لے یا کوئی بھی گاڑی لے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں مندیر میں جاتے ہیں پندیت سے پوجہ کرواتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اپنے محنت محنت کا پیسہ سے گاڑی لے کر اسے مندیر میں پوجہ کرواتے ہیں یہ مانسک گولامی ہے جیسے کی جیسے کی ہم سوچے ہم دوسرے کے اوپر نیربار ہیں ہم نام رکھانے سے لے کر کے پیدا ہونے سے مرنے تک لے کر کے ہم دوسرے کے اوپر نیربار ہیں جیسے کہا جائے تو مہاتمہ جوتی باب پھولے نے کہا تھا کہ مہاتمہ 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 سمجھ یہ ساری گولامی سریع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جبان کے پکے ایمان کے پکے وقت کے پکے ہو جائیں دوسری بات سچائی اور ایمانداری سے کام کرنا شروع کریں گے تو جب سچ کا دیر پر اندر جلد آئے گا تو ساری گولامی سربناس ہوگا اور وکاس ہوگا اور وکاس میں انسان کا بشتدار ہوتا ہے شکریہ آج کے اس کارکم میں جڑے ریکہ کوسک جی ڈاکٹر آرائی سونوانی صاحب کا ستنام دیب جی کا اور آجند منجارے صاحب کا بہت بہت دنیواج اور آج کے اس میتپور کڑی پر اپنی ویچار اور رائے سے ہمیں عوگت کرائیں اور آج کے اس کارکم کو یہ ہی سماپت کرنے کی انمویتی چاہتے ہیں سب کو ستنام جوہار ستسیئے کا لوائے گر جی کا نیکس کڑی میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ایواز آپ مانوطہ چلن سے بننے رہیں ڈھنیواج ستنام ملاأ نیکسی ملاأ ملاأ موسیقی